یہاں رہنے نہیں دے گا یہ تو بہت غلط بات ہے پھر تو ہم اپنے ماما پاپا کو بتانا چاہیے بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمیں ابھی چل کے بتانا چاہیے کہ سارا قصور سارم کا ہے چلے پھر چلے افریدی بھائی ذرا ایک بات کرنی تھی آپ سے کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ ماسٹر شہروز نے آخر آپ کا کیا بگڑا تھا اس نے میرے بیٹے کو بہت تنگ کیا ہوا تھا وہ تو شکر کرے کہ میں نے اس پر پولیس کیس نہیں کروایا شاید آپ کا بیٹا آپ سے جھوٹ بول چکا ہے کیونکہ حقیقت ایسے نہیں ہے سارا قصور آپ کے بیٹے کا ہے مجھے میری بیٹی نے سب بتایا ہے مزید آپ کو تسلی کر لیں قصور سارا میرے بیٹے کا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جی یہی سچ ہے اس تیچر سے جا کے معافی مانگ لیں ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کو اس کی سزا بگتنی پڑے کیونکہ آپ نے ایک استاد کے ساتھ زیادتی کی ہے اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ایک استاد کے ساتھ اتنا غلط کیا نہیں مجھے معافی مانگنی چاہیے ان سے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اگر آپ مصروف نہ ہو تو کیا آج آپ مجھے مل سکتے ہیں نہیں اب آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں مجھے اور زلیل کرنا ہے کیا دیکھیں میں اس دن کے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں اور اسی سلسلے میں آپ کو ملنا ہے چلیں ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں آج آتا ہوں جی تینکیو سو مچ سر مجھے معاف کر دیں میں نے آپ سے اس دن بہت بدتمیزی کی اور گھر جا کے پاپا کو بھی جھوٹ بولا میں اس سب پہ بہت شرمندہ ہوں کوئی بات نہیں بٹا دیکھا فریدی صاحب میں تو آپ کو اسی دن کہہ رہا تھا کہ میری بچے کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے اس کی بلائی کے لیے ہی میں نے اسے تھوڑا سا ڈانٹا تھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ماسٹر صاحب لیکن جو میں نے آپ کے ساتھ کیا وہ انتہائی غلط تھا اور ناقابل تلافی ہے کیوں ناقابل تلافی ہے جب میرے شاگرد نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں تو میں اسے کیسے معاف نہ کروں لیکن میرے بیٹے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جو انسان اپنے اسادزہ کی قدر نہیں کرتا وہ کبھی فیضیاب نہیں ہو سکتا کبھی ترقی نہیں کر سکتا موسیقی